لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ خَلَقْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَأَنْكَزْتَنَا مِنَ النَّارِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَكَ تَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةِ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةِ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةِ وَمَحَوْتَ الظُّلْمَةِ وَأَرْشَدْتَنَا إِلَى السَّنَّةِ وَالْجَمَاعِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ عَجْمَائِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقِرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام وَالَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولَا يَسَلِّبَ سَلِّم دَائِمًا نَبَدَا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرٌ حُسْنِ فِيهِ غِرُمٌ قَاسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَعْلِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا نَبَدَا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ دبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وعتم برحانو وعظم شانو کی حمد و سنہ اور حضور پر نور شافع یوم النشور تستگیر جہا غم گسار الزمان سید سربرا حامی بے قسام خوائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی واصحابی وبارک وسلم یدربار دہور بار میں حد یدرود السلام عرض کرنے کے بعد نہید ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین حرسامین و ناظرین رب زلدلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے تیسرے جمعت المبارک میں اشرائے مغفرت کے عروج میں ہم سب کو آج نہائیت ہی تاریخی انقلابی فکری اور ایمانی موضوع پر گفتگو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالوں سب کو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاو تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارے موضوعات کا ایک سلسلہ جو سال ہا سال سے چل رہا ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات آج اس کی نمی قسط ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بذریہ انٹرنیٹ ابھی ہے گرچہ دنیا کے مختلف عیسوں میں سنی جا رہی ہے اس کے بعد جس طرح کے اس کے پہلے والیم اتراک فو اکناف عالم میں پہنچے ہیں انشاءاللہ عرب زلجلال کلمہ حق کو تاثیر اتا فرمائے گا اور یہ دو افطرال تک انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لئے کردار ادا کرے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کے موضوع سے آپ یقیناً متعارف ہیں کہ اس موضوع میں وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن کو لوگ پس منظر سے ہٹا کے پیش کرتے ہیں اور اپنا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ترجمہ اگرچہ صحیح ہو مگر مفہوم غلط نکالا جاتا ہے تو ہمارا اس واردات کو روکنے کے لئے یہ ایک مستقل سلسلہ ہے تو آج جو آیت کریمہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے اور اس کے سٹیکر بھی کافی تعداد میں چفائے جاتے ہیں مگر ان کا رخ اور مفہوم غلط نکالا جاتا ہے یہ شروع سے ایمان والوں کی صدا ہے حسب ان اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بلکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ جلائے گئی تھی اور وہ آگ میں تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی وہ یہی نعرہ لگا رہے تھے ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آج کے اس موضوع میں میں دو باتوں کو ہم نے ثابت کرنا ہے اور وہ قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے اور اس کے بعد ضمن چند احادیث بھی پیش کر دوں گا کہ جتنی بھی آیات ان الفاظ کے ساتھ ہیں وہ سورہ زمر کی ہو سورہ توبہ کی ہو آل امران کی ہو اس کے علاوہ جہاں بھی وہ ساری آیات ہم پڑھیں گے اور ان کا جو اسلوم ہے اس کو ماہ قبل سے واضح کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ کہیں بھی حسبی اللہ یا حسبن اللہ یہ آیات جو ہیں ان کو رب زلجلال نے اس پس منظر میں نازل نہیں کیا کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مدد کی نفی کرنا ہو یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ مسلام کی مدد کی نفی کرنا ہو ایک بات یہ بیان کرنا لازم ہے کہ جو مقصد ان آیات کو پڑھ کے آج کی کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں یعنی وہ یہ آیات ہنوں کے پاس آگے نہیں پڑھتے ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور اس ماحول میں اور اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت تم رسول اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حسبن اللہ ہمارے لئے اللہ گابی مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے آیت کا روح کس طرف کیا کہ اس آیت میں نفی یہ سید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں اور اللہ ہمارے لئے یہ غلطی جو ہے کہ ان آیات کا روح نبی علیہ السلام کی طرف کرنا امبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کرنا صحابہ کرام کی طرف کرنا اہلِ بیعتِ اطحار کی طرف کرنا اولیاء کی طرف کرنا یہ غلطی ہے قرآن مجید میں کہیں بھی ان آیات کا جو اسلوب ہے اس کا نزول اولیاء انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ یہ آیات خالقِ کائنات نے بتوں کے مقابلے میں اور بتوں کے ماننے والوں کے مقابلے میں نازل فرمائی ہے دوسرا ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے انشاءاللہ کہ ربِ جلال کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے بندوں کی مدد کرے اور یہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں کہ خالقِ کائنات نے اپنے بندوں کو بھی بندوں کے لئے کافی کہا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ جیس سراب کے بندے ایسے ہوں وہ سراب کی عظمت و کالم کیا ہوگا یعنی ہمارے مخالفین جہاں انہوں نے الٹا رنگ دے دیا کہ جن کی پاور کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ان آیات کے اندر انہوں نے انہی کی پاور کو مٹانے کے لئے یہ آیات پرنا شروع کر دی اور جن کی پاور کے خلاف اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے ان کے لحاظ سے ان آیات کو پڑھے نہیں جاتا لہذا آج ہم ان آیات کو پڑھ کے جو قرآن سے ان کا پس منظر نظر آ رہا ہے اور آیات کی الفاظ جس بات کو بیان کرتے ہیں اس سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ سراب سے سراب مستقیم ان آیات کے لحاظ سے رب زلجلال نے ہمیں ہی عطا فرمائے آیا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں اور بتوں کے مقابلے میں نازل کی ہیں ان کو حضرت صدیق اکبر کے مقابلے میں نازل نہیں کیا گیا کہ ان سے کسی نے تعاون چاہا تو اللہ نے آیات نازل کر دی ہوگی اس کو چھوڑو میں کافی ہوں یا رسول اللہ سے کسی نے تعاون چاہا ہو تو یہ آیات نازل کی گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائن کو چھوڑو میں کافی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے جب بھی یہ آیات نازل کی گئی جہاں جہاں اتری ہے تو خالق ایک آئنات نے وہاں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ان آیات کو نازل فرمایا ہے مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں یہ آیت جہاں پر ہے اس کا ماں قبل یہ ہے کہ اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد سے واپسی پر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کا چیلنج قبول کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب ہماری تمہاری مراقات بدر سغرہ میں ہوگی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پھلا ٹھیک ہے ہم بھی آئیں گے پتا چل جائے ابو سفیان اگلے سال بدر سغرہ کی تیاری نہ کرسکے اور انہوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نہ گئے اور وہ آگئے تو ان کے حسنے تو بڑے بڑ جائیں گے لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو گھر میں ڈرائیا جائے تاکہ وہ بھی نہ ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس بنددست نہیں ہو سکا کہ ہم جائیں اور اگر بدر سغرہ اپنے مسلمان آگئے ہم نہ ہوئے تو ان کے تو حسنے بڑے بڑ جائیں گے لہٰذا مدینہ شریف کی جنہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھاتا بعد میں پڑھ لیا نئی بن مسعود ان کو اب اس سفیان کہنے لگے کہ تم دس پوٹ ہم سے لے لو اور مسلمانوں پیتنے دراؤ ہماری تیاری بیان کرو کہ مکہ والے تو فوجے اکٹھی کر کے تمہارے مقابلے میں آگئے ہیں اور بدر سورہ سے تمہارا کوئی بندہ بچ کے واپس نہیں آسکتا اگر وہ مکہ شریف والے تمہارے گھرہ آکے احضاب میں تمہیں وہ مقصان بلکہ سے پہلے اہد میں پہنچا چکے ہے تو وہاں اگر تم بدر سورہ میں جاؤگے تو بڑا ہی تمہارا نقصان ہوگا لہٰذا کبھی بھی قریش کے بارے میں ان کے خلاف جنگ کا نہ سوچو نئی بن مسعود مدینہ شریف آگیا اور انہوں نے آکے درانا شروع کیا یہ آیت کا پس منظر ہے وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے لوگ اکٹے ہو گئے ہیں آپ اللہ دینے سے مراد ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ اور پہلے انہوں سے مراد نئی بن مسعود اور دوسرے انہوں سے مراد ہے قریش مکہ کہ وہ لوگ جن کو آکے نئی بن مسعود نے بتایا کہ قریش مکہ پوری تیاری کر کے تمہارے لیے اکٹے ہو گئے ہیں فاکشا ہم ان سے ڈر جاؤ ان سے لڑنے کا سوچے بھی نہیں اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جب ان کو ڈرائیا گیا تو کیا ہوا ڈر گئے اللہ فرماتا ہے نہیں زادہم ایمانہ ان کا ایمان پہلے سے بھی جوش مارنے لگا یعنی یہ شروع میں اسلام کے اندر یہ اللہ نے حیثیت رکھی ہے کہ جتنا کوئی دبانے کا کوشش کرے یہ اتنا اوبردہ نئی بن مسعود آگے آئے اس نے آکے بڑا لیکچر دیا کہ دیکھو بڑا جانی نقصان ہوگا مالی نقصان ہوگا بدر سغرا کے طرف جانے کا تم نہ سوچو وہ یہاں آکے مدینہ شریف میں تم یتنا نقصان دے گئے ہیں بدر سغرا میں تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس وقتے وہاں جانے کی کوشش نہ کرو جب انہوں اس نے پوری تبلیغ اور اپنا لیکچر پورا دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جذبوں کا اظہار کیا اور جلدی نکلنے کی کوشش کی فضادہم ایمانہ اللہ فرماتا ہے وہ تو بڑھ گیا جو وہ ایمان کے یعنی اندارتا ان کا کہ وہ وقت جس وقت بعد کی جنگوں میں اب تو نبی علیہ السلام پاس ہے جب رستم کے مقابلے میں اسلامی شہر نکلے تھے تو اسلامی سپاس الار نے کہا تھا رستم سیدھا ہو جا اگر تو نہیں مانے گا تو میرے پاس وہ فوج ہے اتنا تمہیں شراب لوشی سے پیار نہیں جتنا ہمیں اللہ کے رستے میں لڑنے سے پیار ہے فرسی لوگ اتنی شراب اس انداز سے چاہت سے نہیں پیتے جتنا ہم شہادت کے بھود پیار سے پیتے ہیں اس وقت اگر تم سیدھا نہیں ہوگے تو ہم تمہیں مار مار کے سیدھا کریں گے یہ ایک قوم جو بعد میں بھی اتنی لرنے والی اور بادری والی تھی ابھی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں جب یہ پتا چلا میرے محروب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بیان کر دیا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَادِهِ مُجْيُسْ رَبْ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے لَآخْرُ جَنَّا إِلَيْهِمْ وَلَوْ وَحْدِي فرمائے اگرچہ مجھے تنہا جانا پڑا میں پھر بھی جاؤں گا یہ اس عبا میں سے بطور فرض کوئی بھی تیار نہ ہو وحدی میں اکیلا جاؤں گا نہیں بن مسعود مغالطے میں نہ رہنا ہم چھوڑیں گے نہیں ہم نے چیلنج قبول کیا تھا وہ سبیان کا یہ آج ہم نکلیں گے ہم جائیں گے اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کی وہ بے مثل شجاعت ہیں اگر وہ اکیلے نکل آتے تو ان اکیلے کا مقابلہ بھی سارے کلیشنا گرزب دے اور یہ تو یہ صحابہ کو شرف دینا تھا جو ساتھ ان کو ملایا اور ان کو رکھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کے بندے بھی کافی ہے اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نکلیں گے ہم رہیں گے نہیں بندے تمہارے لئے اکٹے ہوکے بیٹھے ہیں تمہارے انتظار میں کہ کب سے ابا آتے ہیں ان کا ایمان بڑا اور ساتھ نعرہ کیا تھا ان کا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے اب یہ انہوں نے جو جملہ بولا جس کو آیت بنایا گیا تو مقابلہ کس سے تھا مقابلہ کڑیش مکہ سے تھا کہ جب نعیم برمسعود نے آکے در آیا کہ وہ فوج بڑی ہے تیاری ان کی بڑی ہے ان پسکریت میں محلت بڑی ہے اور علاقہ ان کا بنتا ہے تم نہ جاؤ تو انہوں نے کس کے مقابلے میں کہا نبی علیہ السلام نے کیا کسی ولی کا تذکرہ ہو رہا تھا کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا کسی صحابی سے مدد کا تذکرہ ہو رہا تھا نئی پریش کے ساتھ تکر کی بات ہو رہی تھی کافر اور بھٹو کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اس کے مقابلے میں سرکار نے غلاموں کو ساب لیتے ہوئے کہا حسب اللہ ونیم الوکیل ہمارے لئے اللہ کا بھی ہے اور بہترکار سابق ہے اگر اس سے مراد مسلم کی مدد کا انکار ہوتا تو صحابہ بالکل نکلنے کو تیار نہ ہوتے کہتے نہیں بن مسعود کے جواب میں تو آپ نے کہا اللہ کا بھی ہے تو پیغمبر ہمیں پھر ساتھ کیوں لے جاتے ہو اللہ کا بھی ہے ہمیں یہی رہنے دیں لیکن سے آبا نے نہیں کہا ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کا بھی ان کا بطلب کیا ہے اللہ انار کرتا ہے ہم نے قرآن ناظر کیا افائلت ہم کرنے والے ہیں تو آپ نے حفظوں سے کرواتا ہے اس کی شان ہے آپ نے حفظوں سے کرواتا ہے ان کو قرآن دے کر تو اس سے اللہ کی عبادت کی نظی تو نہیں ہوتی بطلب یہ ہے کہ اللہ اسباب شکرہ دیتا ہے مدد اس کی ہوتی ہے دروہ اپنے بندوں سے دیتا ہے اب دیکھنا پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں جس میں پسمندر یہ ہے کہ یہاں حسبون اللہ کسی نبی کے مقابلے میں نہیں پڑھا گیا کسی ولی کے مقابلے میں نہیں پڑھا گیا کسی شہابی کے مدد کے مقابلے میں نہیں پڑھا گیا اور نہ ہی ان کی مدد کے نفی کے لئے پڑھا گیا ہے بلکہ ان کو ساتھ لے کر نبی علیہ السلام نکلے پہنچے کافر نہ آئے شہابہ نے وہاں پر تجارت میں کی مال و دولت کے ساتھ پاپس لوٹے فن کالابو بینیمہ نیمت کے ساتھ پاپس آگئے تو پتا چلا کہ یہ آیت جو آل امران کی حسبون اللہ و نعم الوکیل اس کا اسلوم جو ہے نزول کے لحاظ سے جو قرآن موجن کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی بنی کا وہاں پہ مزار ہو مدینہ شریف کے قریب اور بندے وہاں پر جاتے ہو اور اللہ نے آیت نازل کی ہو کہ سرکار ان کو روکو محبوب ان کو اس ولی کے پاس نہ جانے دو انہیں کہو ہمارے لئے اللہ کا بھی ہے میں پورے وصور سے کہتا ہوں ایسے کسی مزار پر جانے کی بات نہیں تھی کافروں کے خلاف لڑنے کی بات تھی دوسرے نمبر پر خالق کائنات جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا یہ گیارویں پارے میں کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے بیان کی لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلِهِ مَعَانِتُمْ حَرِسُنْ عَلِيْكُمْ بِالْمُبِنِينَ عَوْفُ الرَّحِيمُ یہ صفتیں بیان کی اور اس کے بعد کیا کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس میرے وہ محبوب آئے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرما فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ اگر وہ نہ مانے تو محبوب کہے دو میرے لئے اللہ کافی ہے سورہ توبہ کی آخری آیت جارویں پارے کی اندر فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ اگر وہ پھر جائے تو کہو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اب پھر جانے والوں کے مقابلے میں پہا گیا اگر وہ پھر جائے ابو چال نہیں مانتا عطمہ نہیں مانتا شعبہ نہیں مانتا میرے محبوب ان کو کہو کہ میری نبوت کے ستون تو نہیں ہو میرے لئے اللہ کافی ہے ان تَوَلَّوْ اگر وہ پھرے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ میرے لئے اللہ کافی ہے اب یہاں پر یہ آیت پڑھ کے میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابو بطر صدیق آج کے بعد تو میں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کرنا مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی بندہ قریب نہ آئے میں کافی ہوں حلت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سلجلال نے روکا نہیں ہے کہ سرکار نے آیت پڑھی ہو کہ فاروق تم گھر بیٹھو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ میں کافی ہوں نہیں نہیں آیت پڑھی گئی ابو جان کے مقابلے میں آیت پڑھی گئی اتبا کے مقابلے میں آیت پڑھی گئی شعبہ کے مقابلے میں آیت پڑھی گئی ناماننے والوں کے مقابلے میں کہ رب سلجلال نے بھاجہ کر دیا کہ معبود اگر یہ پھرتے ہیں یہ نہیں مانتے اور پھر اس روب کیسا ہے فرمایا اتنے پیارے محلوب کبھی نہیں مانتے جس کی شانے ہم نے بیان کی کہ روح بھی ہے روحیم بھی ہے انہیں ماننا چاہیے تھا کیونکہ پہلے آیت یہ ہے فرمایا انتمنعو اگر یہ نہیں مانتے میرے معبود ان کو کہو تم بفع ہو جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میرے لئے میرا رب کا بھی ہے فق الحسبی اللہ یہ پہلے شرد ہے اور جزا اور شرد کا ترجمہ منا کے کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اگر تُو آئے گا تو میں بھی آؤں گا اگر تُو کھائے گا تو میں بھی کھاؤں گا اگر تُو لکھے گا تو میں بھی لکھوں گا اب میں لکھوں گا تعلق تُو لکھنے کے ساتھ ہوگا میں آؤں گا اس کا تعلق تیرے آنے کے ساتھ ہوگا تو شرد ہے اگر تُو سارے مکہ پھر جائیں اور تمہاری بات نہ مانیں محبوبِ ان کو کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے یہ دوسری آیت جس میں خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے اس بات کو واضح طور پر بیانت فرما دیا کہ یہاں پر معاملہ کس کا ہے اور کس انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے پھر سورہ زمر کے اندر حل کے کائنات فرماتا ہے اے کفار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مجھ پر اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے تو کیا تمہارے بوت مجھے اس نقصان سے بچا سکتے اور اگر اللہ مجھے رحمت دینا چاہے تو کیا تمہارے بوت اس رحمت کو روک سکتے ہیں تو وہ سارے چھپ تھے بولنی رہے تھے آپ نے فرما بولو اگر رحمت مجھے نقصان دینا چاہے تو کیا تمہارے بوت مجھے نقصان سے بچا سکیں گے اور اگر رحمت مجھے فائدہ دینا چاہے تو کیا تمہارے بوت اس فائدے کو روک سکیں گے جب ان کی طرف سے یہ جواب تھا اپنے سکوت میں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے اللہ دینا چاہے یہ روک نہیں سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نقصان آنا چاہے یہ اس کو روک نہیں سکتے اور اللہ دینا چاہے یہ بر نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرما میرے نبی پھر ان سے قیدو کل حس بی اللہ میرے لئے پھر رب کا بھی ہے مطلب کیا تھا مجھے تم اپنے کمزور ہونا اسے دراتے ہو جو اتنے کمزور ہو میں ان سے کیوں کروں رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تمہارے خدا تمہارے معبود اس نقصان کو پیچھنا ہٹا سکے اور اللہ مجھے نواز نہ چاہے تمہارے بک اس رحمت کو روک نہ سکے وہ یہ نقصان کمزور قابط ہوئے تو فرمایا جو اتنے کمزور ہو اس سے مجھے دراتے ہو حالانکہ میرا رب تو قدرتوں والا ہے تو یہاں پر حس بی اللہ کا مقابل کون آیا کفار مکہ ان کے بچ اور باقاعدہ تذکرہ ہوا کہ یہ جو تم لیے بھٹے ہو ان کی میرے سامنے کوئی حسیت نہیں ہے اللہ دینا چاہے مجھے رحمت یہ روک نہیں سکتے اور بطور ہے فرد یہ کہا کہ وہ نقصان پہنچانا چاہے تمہارے بک جو ہے یہ نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتے کتنے کمزور ہیں تمہارے بک لہٰذا میں ان کا نہیں میرے لیے میرا رب کافی ہے تیسری آیت جو ہے وہ بھی بکوں کے مقابلے میں ہے قراش مکہ کے مقابلے میں ہے اور اس کے سواب اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کہیں کسی مزار پر جانا شروع کر دیا ہو تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے ہو کہ تم پھین گئے ہو تمہیں بتانے کہ اللہ ہمارے میں یہ کافی ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ تین آیات اس سلسلے کی کری آیات ہیں اور وہ تینوں میں نے پڑھی اور تینوں کا پس مندر میں نے تو ہمارے سامنے بھان کیا ہے اور صرف بینے نہیں کر رہا تو اس کے پیرا دینے والا ہوں انشاءاللہ آخری ساتھ تک یہاں کوئی دوسری بات نہیں ہے یہاں صرف یہ ہے جو قرآن مجید میں پہلے موجود ہے کہ بھٹوں کے مقابلے میں اور مشرقین کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا میرے معروف کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے چوتھی آیت اس میں یہ ذکر ہے وَإِن يُرِيدُ أَيْ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ تجھے نقصان دیں تو میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اگر وہ دھوکہ دینا چاہے کیا تھا کہ ایک گروپ تھا کفار کا وہ سلح کا نعرہ لگا کہ دشمنی کرنا چاہتا تھا بغیر سلح کا اوپر سے پیغام آ رہا تھا اور اندر سے دشمنی تھی تو خالقہ کائنات اللہ جلالہ نے فرمایا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کو کہو مجھے دھوکے نہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے تو یہ چوتھی آیت بھی ثابت ہوئی کہ یہ بھی مسلمانوں کے لحاظ سے نہیں اللہ کے بلیوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ آیت بھی کفار کے مقابلے میں ہے کہ خالقہ کائنات اللہ جلالہ نے فرما دیا ہے کہ میرے نبی ان کو واضح کر دو کہ میرے لئے میرے اللہ کافی ہے اب یہاں پر یہ پہلا میں نے آپ کے سامنے ویورکہ آیات کو پڑھ کے کہ جن میں ماکمل میں جو ذکر ہے وہ ہے کفار کا وہ ہے مشرقین کا اگر ان آیات کو اٹھا کے آج کوئی مومنوں کے مقابلے میں پڑھتا ہے تو وہ قرآن مجید کا خددار ہے قرآن مجید کا خان ہے اگر یہ آیات جو ابو جال کے مقابلے میں پڑھی گئی ہیں اگر ان کو قداتا صاحب کے مقابلے میں پڑھتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے یہ آیات جو اطماء شہبہ اور مشرقین مکہ کے شلاف پڑھی گئی ہیں اگر ان کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں گناہ کے پڑھتا ہے کہ لوگوں پیغمبر کی کوئی ضرورت کیا اللہ کہتی ہے تو وہ قرآن مجید کے معنی پر واربات کر رہا ہے میں ابھی اسی قرآن سے بیان کروں گا کہ رب زلجلال نے اپنوں کی مدد کو اپنا فیل قرار دے دیا ہے قبل اس کے گئے بیان کروں وہ آیات بھی سن لو جو ظمر میں ہے علیہ السلام بے کافی نبدا کیا بندے کیا اللہ کافی نہیں ہے تو مطلب کیا اللہ کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں کس کی ضرورت نہیں غبن کی ضرورت نہیں لات کی ضرورت نہیں منات کی ضرورت نہیں ابو جان کی ضرورت نہیں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اللہ کافی اگر مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں تو پھر نبی کے نام کے بغیر مومن بن کے دکھائے تو صحیح تو جن کے نام کے بغیر ارمان نہ مر سکے ان کی جان کے بغیر جنت کیسے مر سکتی ہے علیہ السلام بے کافی نبدا کیا اللہ کافی نہیں ہے اللہ کافی ہے کس کے مقابلے میں بطوں کے مقابلے میں تاہوت کے مقابلے میں اور اپنوں کے ساتھ اس کی کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں کہ مقابلے کیے جائے یہ اس کی رحمت کے مظہر ہے اور اس کی رحمت کا اپنے بندوں سے اظہار ہوتا ہے اب ان کا دوسرا جو ہمارا حصہ ہے موضوع کا اس کو بیان کرنا ہے کہ اپنوں کا کافی ہونا اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے بھی کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیق سے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ آئیت سامنے رکھو اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ تجھے دھوکہ دیں تو محبوب یہ کہہ دو بے شک تمہارے لئے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے یہ کہہ دو اور یہاں پر آگے جو آیت ہے اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کے چودہ تبط روشن ہو جائے اللہ فرماتا اللہ کافی ہے کی تشویر کیا ہے اللہ کافی ہے کا مطلب کیا ہے کسی مفسر کی تفسیر سے پہلے خود قرآن سے تو پوچھو جس نے یہ کہا تمہارے لئے اللہ کافی ہے ساتھ ہی آئیت ہے اگر حسبک اللہ سے ساتھ اللہ کافی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب تمہاری مدد اپنی مدد سے بھی کی ہے اور تمہاری مدد مومنوں سے بھی کروائی ہے اللہ لی ایجاداکہ بینسرہی و بالمومنین ایجاداکہ رب وہ ہے جس نے تمہاری تائیم کی رب وہ ہے جس نے تمہاری حمایت کی کس طرح دو چیزوں سے بینسرہی و بالمومنین اپنی مدد سے بھی اور اپنے ماننے والوں سے بھی جس نے تمہاری تائیم کی دو چیزوں کے ساتھ بینسرہی اپنی نسر کے ساتھ و بالمومنین اپنی مدد کے ساتھ تو رب زلجلال نے بیان کر دیا کہ میرے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بندوں کی مدد کروا لیتا اللہ کے کافی ہونے کا مطلب اللہ کے بندوں کو براؤن سے نکالنا نہیں ہے اللہ کے کافی ہونے کا مطلب اللہ کی قدرتوں کو ظاہر کرنا ہے وہ چاہے تو بغیر سمم کے مدد کر دے اور چاہے تو سمم کے ساتھ مدد کر دے تو خالقے کائلات نے کس آیت کے ماہ بات فوراں جو نازل کی ہے ایشدہ کا بینسرہی و بالمومنین اس نے صالح کیا کہ یہاں پر اپنوں کو نکالنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنوں کو منوانا مقصود ہے یہاں باقیدہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سوال اٹھایا ہے اور بڑا عجیب سوال ہے کہنے لگے اللہ نے مدد کی دو قسمیں بیان کی اس آیت میں جہاں یہ کہا کہ کافی میں ہوں قسمیں دو بیان کی اللہ نے مدد کی تمہاری دو چیزوں سے بہو ہے ندر بیان میں زید اور عمر آئے تو دو چیزیں اللہ نے مدد کی تمہاری تائید کی اپنی نسل کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ تو رانے راضی کہنے لگے جب اللہ کی مدد آ جائے تو پیچھے کیا ضرورت ہے تو لہذا مومنین کے ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں اوہ اللہ لیہ ایدہ کا بناسی اتنی آیت کافی چاہیے تھی بضاہر کہ جب اللہ کی مدد کا ذکر ہو گیا تو کافی ہے اللہ کی مدد اللہ کے مدد کے بعد کیا رہ جاتا مدد سے ساتھ کچھ ہو جاتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی شوہ پھر بھی بچاؤ اور کسی مدد کی ضرورت ہو میرے رب کا کن کافی ہے تو پھر رب سل جلال نے مومنین کا تذکرہ کیوں کیا ہے یہ حکمت تھی آج کے ان بھولے ہوئے گمراہ توہی پستوں کے لیے کہ کبھی رب کے بندوں کو رب کی مدد کے خلاف نہ سمجھنا خالق کائنات جللہ جلال ہوں نے اپنی مدد کی دو قسم میں بیان کرتی ہیں یہ جواب امام عراضی نے تقصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کی مدد دو طرح کی ہوتی ہے ایک مدد وہ ہے جو بغیر باستے کی ہو بغیر سبب کی ہو اور ایک مدد وہ ہے جو اسباب کے ساتھ ہو تو خالق ایک آئلہ جللہ جلال ہوں نے پہلے مقام پر جو پہلے ہے ملائی جاتا کا بنسرہی وہاں پر اللہ نے اس مدد کا ذکر کیا جو بغیر سبب کے ہوتی ہے اور بالمومنین کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کا ذکر کیا جو سبب کے ساتھ ہوتی ہے دونوں مدد اللہ کی ہیں تو پتا کیا چلا کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء علیہ السلام ان کی مدد جو ہے اس کو غیر کی مدد کوئی نہ کہے اللہ ہی کی مدد ہے اور خالق کائنات اللہ جلال ہوں نے قرآن مجید قرآن رشید میں ایجادہ کا بنصری و بالمومنین کہہ کر دونوں مدد واضح کر دی ہے کہ میں دو طرح کی مدد کرتا ہوں ایک بغیر سبب کے ہے دوسری سبب کے ساتھ ہے بغیر سبب کے جو ربعی سل جلال کی مدد ہے یہ وہ ہے کہ جو براہ رات خالق کائنات کی طرف سے آنے والی ہے نہ اس میں فرشتے ہیں نہ اس میں کوئی بندہ آتا ہے نہ کی دوسرا آتا ہے اور دوسری مدد وہ ہے جو خالق کائنات بندوں سے بندوں کی کروا دیتا ہے لہٰذا یہ آیت کھڑے ہو کر لے کر دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اس آیت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا حسبک اللہ کا معنی رب نے کیا کہ میں کافی ہوں اس کافی ہونے کے دو مطلب ہیں کہ میں آپ کافی ہوں اور میرے فرن سے میرے بندے بھی دوہر لیے کافی ہیں دنس نے ہیل میں اپنی قصہ کا ذکر کیا ہے اور دل مومنین میں اپنے بلیوں کی قطعہ کا تذکرہ پرمایا ہے پھر دیکھئے ایسے ہی جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع موزم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام الامردوان میں مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو اس مال غنیمت کے تقسیم کا انداز یہ تھا کہ بالکل مساوات ہے برابری ہے لیکن ایک شخص جس کا نام ذلخبیسرہ تھا وہ آگیا تمجھو سے سنو ذلخبیسرہ آیا اور کہتا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے کہ تم عدالت کرو انصاف کرو تو میرے نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آگیا فرما اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پکڑی محبوب مجھے اجازت دوں میں اس کا سار اتاروں تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہیں لوگ کہیں گے کہ یہ کلمہ پڑے اس کا بھی سار اتارتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے اس نے کلمہ پڑا ہے اور اب اس وقت اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو ہمارے دین کو بدنام کرے گا کہ کلمہ والے کو قتل کر دیا عمر اس کو کچھ دیر چھوڑو اب یہ شخص جب اس نے یہ الزام لگایا نبی علیہ السلام پر کے مال صحیح تقسیم نہیں ہو رہا اللہ نے آیات نازل کر دی وَمِنْهُمْ مِنْ يَلْمِنْ لُقَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوْتُوا مِنْا رَدُو وَإِلَّنْ يُوْتُوا مِنْهَا إِذَهُمْ يَسْكَتُونُ وما کچھ بندے وہ ہے کہ جو صدقات کے معبارے میں نبی علیہ السلام پر تنقید کرتے ہیں اگر انہیں زیادہ مل جائے تو پھر راضی ہوتے ہیں اور اگر تھوڑا ملے تو پھر غشی ہو جاتے ہیں یہ آیات اس سلسلے کی آخری دلیل ہے جس وقت اعتراض ہوا تھا منافقین کی طرف سے ذلخویسرہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کی تقسیم پر کہ عدالت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کی عدالت کو ظاہر کرنے کے لئے آیات نازل کی اور نبی علیہ السلام کے دینے کو اپنا دینا قرار دے دی کیا ثابت کیا کہ میرے محبوب کی تقسیم پر اعتراض کرو گے تو مجھ پر ہو جائے بلو انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسول من فضلی پرکاش کے یہ بندے راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو دیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا تھا نبی علیہ السلام نے کیونکہ دلوائی اللہ میں ہے اصل حقیقت میں ملت اس کا تو دونوں کا ذکر آ گیا پر اگر وہ راضی ہوتے اس بات پر جو دیا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسم پارے میں تفصیل کے ساتھ ہر کے کائنات اس کو واضح کیا پر اگر وہ راضی ہو جاتے تو کیا ہوتا ساتھ یہ بولتے ہس من اللہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اب بڑی باریک بات ہے پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے دیا دو نے ہے اللہ نے بھی دیا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی دیا لیکن کہا گیا ہس من اللہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو پتا چلا کہ سرکار دے پھر بھی وہ اللہ ہی کا ہے ہس من اللہ بے سرکار کو نکالنا مقصود نہیں ہس من اللہ جب دو کا ذکر پہنے کیا ما آتاہم اللہ ورسولہ دیا ہے اللہ نے اور دیا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ السلام دولوں کے پہنے کو سکر کر کے حال کے کائنات فرماتا ہے اگر وہ کہتے ہس من اللہ کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو پھر اللہ اپنے پیغمبر سے محید ان کو دلوا دیتا پتا کیا چلا کہ ہس من اللہ کے اندر نبی علیہ السلام کی نفی نہیں ہے اگر نفی ہوتی تو پھر قرآن مجید میں غلطی آ جاتی محید اللہ کہ پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے آگے صرف اللہ کے کافی انہیں کب ذکر ہو رہا ہے تو حال کے کائنات نے سمجھایا ہے کہ قیامت تک اس آیت کو میرے محمود کے خلاف کوئی نہ پڑے ہم نے تو اپنے پیغمبر کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے جہنے میں ان کا بایت نے ذکر کیا ہے ما آتاہم اللہ ورسولہ دیا ہے اللہ نے اور دیان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقالو اور وہ کہتے حش من اللہ سو یقین اللہ من فضلہی ورسولو درمیان میں حش من اللہ ہے اور پیچھے دونوں طرف بڑا خوبصورت منظر ہے سنٹر میں حش من اللہ اور پہلے کہا اللہ اور رسول اللہ اور پیچھے بھی اللہ اور رسول اللہ سنٹر میں حش من اللہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے آیت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نبیلہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں آیت کے اس کتاب پر اپنے ساتھ اپنے نبیلہ السلام کا ذکر کیا وہ بھی دیتے ہیں اور میں بھی دیتا ہوں اور ساتھ نے یہ کہا حش من اللہ تو قیامت ساتھ کیلئے اس کو ثابت کیا کہ میرے محبوب کے خلاف یہاہتیں نہ پڑنا میں ان کا ذکر کیا کے ان کو اپنے ساتھ کی آیت میں شامل کر رہا ہوں اللہ اور رسول کا پہلے بھی ذکر اللہ اور رسول کا بات میں بھی ذکر درمیان میں حش من اللہ تو پتا چلا کہ حش من اللہ کا نعرہ یہ حقیقت میں اللہ اور رسول دونوں کا نعرہ ہے یہ حرکے کائنات جلہ جلالہ نے اسی آیت میں دو بار اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ منافقوں کو ان اسطراب نہیں کرنا چاہیے انہیں حش من اللہ کہنا چاہیے اور حش من اللہ کے بعد انہیں کہنا چاہیے سیوتین اللہ من فضلہی ورسولو ابھی اگلی جانگ ہوگی ہمیں اللہ بھی دے گا اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا جس آیت میں رب زلجلال نے دو بار اپنے نبی علیہ السلام کے دینے کا ذکر کیا ہو اس آیت کو پڑھ کے کوئی کہے کہ وہ کچھ نہیں دیتے اور حسب ان اللہ کا یہ معنی کرے کہ نبی کی طرف نہ جانا اللہ کافی ہے نبی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ قرآن مجید سے کتنا ظلم ہے حالکہ کائلات اللہ جلالہو نے یہاں پر پانچ طریقوں سے اپنے محمود علیہ السلام کی عظمت کو ظہر کیا ہے سب سے پہلے اعتراض تھا نبی علیہ السلام کی تقسیم پر تو اللہ نے فرما یہ تقسیم ان کی نہیں یہ میری تقسیم ہے لہٰذا ان پر اعتراض کرنے والے سوچیں اعتراض مجھ میں کر رہے ہیں پھر دوسرے نمبر پر دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف بھی کی اپنے نبی علیہ السلام کی طرف بھی دوسرے نمبر پر حاشبن اللہ میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محمود کو شامل کیا چوچھے نمبر پر حالکہ کائنات نے فرمایا سیوتی اللہ من فضلی و رسولوں کہ پھر بھی مستقبل کے بارے میں یقیدہ ہونا چاہیے کہ مستقبل میں اللہ بھی دے گا اللہ کے محبوب الاسلام بھی عطا فرمائیں گے اور پانچ میں نمبر پر فرمایا انہیں کہنا چاہیے تھا انہا الاللہ راغبون کہ جب ہاتھ کریں گے سرکار کے سامنے آ کر کہ اب نہیں جھنگ ہو گئی ہے ہمیں کوئی غنیمت دو تو بولیں گے کیا کہ ہم اللہ کے پاس آئے ہیں انہا الاللہ راغبون ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں تو خلقے کائنات اللہ جلالہ نے اپنے نمی علیہ السلام کے دروازے کو اپنے دروازہ کرا دیا ان کے سرپار کو اپنے دروازہ کرا دیا فرما اگر منافق سوچ لیتے مان جاتے کتنا ان کا فائدہ ہو جاتا وہ کہتے ہمیں اللہ نے بھی دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دیا اللہ ہمارے لئے کافی ہے آگے مستقبل میں ہمیں اللہ بھی دے گا اللہ کا رسول بھی دیں گے اور ہم لینے کے لئے اللہ کے رسول میں پاس جائیں گے مگر کہیں گے ہم اللہ کی طرف گئے ہیں اب اس آیتِ کریمہ لفظ رسول کون نکاح سکتا ہے خالقے کائنات اللہ جلالہ نے خود اس نفذ کو شامل کیا ہے اور بیان کیا ہے دینے کی نسبت دو بار ان کی طرف کی ہے اور پھر ان کی طرف بھرگبت کو اپنی طرف بھرگبت قرار دیا ہے لہٰذا حسب اللہ کارگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اس سے نبی علیہ السلام کی رفی کرنا مقصود ہو اس سے ان لوگوں کی رفی مقصود تھی جو کہ قریش مکہ تھے جو ان کی معبود تھے اللہ نے ہر مقام پر آیات کو ان کے خلاف نازل فرمایا ہے اس مقنون پر دو آیات میں نے پیش کر دی اور یہ دوسری آیت اب تیسری آیت سنو کہ نبی علیہ السلام ہو یا صحابہ و مومنین ہو ان کو نکالنا اللہ کی مرضی نہیں ہے کس طرح رب فرماتا یا ایہا النبی حسبک اللہ و منتباک من المومنین اے میرے نبی تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے تمہارے ماننے والے بھی کافی ہیں منتباک کا ترجمہ کرتبی دیکھ لو یہ دو تصیب وہ کیا ہے المہاجرون و منسار منتباک کا مانا کہ مہاجرون و منسار تو مطلب کیا ہے انہوں نے باقاعدہ لفظ لکھے حسبک اللہ مہاجرون و منسار میرے پیغمبر تمہارے لیے میں بھی کافی ہوں اور تمہارے لیے مہاجر انسار بھی کافی ہے اب یہ قرآن ہر کے کائنات جللہ جلالوں نے حسب کے ساتھ اپنا ذکر بھی کیا ہے اور اپنے بندوں کا ذکر بھی کیا ہے اور اس میں یہ بات پیشے نظر ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ان بندوں کی مدد کے یوں مہتاج نہیں تھے کہ سرکار اکیلے کچھ نہ کر سکتے ہوتے جب ہنین کی لڑائی میں سارے لوگ قدم ان کے دھگمگا گئے تھے اور میرے نبی علیہ السلام اکیلے خچر پہ بیٹھے تھے اور خچر آگے بڑھا رہے تھے اور تیب باس نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور روک رہے تھے خچر کو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنم نبی لا طلب میں اکیلہ ان کے لئے کافی ہوں میں نبی ہوں میں تو جھٹا تو نہیں ہوں میں اکیلے طلب کا بیٹھا ہوں میں ان کے حساب پھرہ کہہ دوں گا لہٰذا میرے محمد علیہ السلام اگر گنین میں یہ نہرہ نگاتے ہیں اور بھگر سورہ پر یہ کہتے ہیں لاکھ روجنگا پار دی اگر کوئی نہیں جائے گا میں اکیلہ جاؤں گا اکیلے نکلتے ان کی ایک مٹھی کی کنکریوں سے سب کے مو بند ہو جاتے کسی کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان سے آبا کو ساتھ لے کے نکلے ہیں تاکہ ان کو مرتبہ بھی ملے اور قیامت تک پتہ بھی چلے جس کے غلاموں کی یہ مدد ہو اس امام کی مدد کا عالم کیا ہوگا شعبہ کو ساتھ لیا اب وہ لوگ جو یہ آیات ملیوں کے مقابلے میں پڑھ رہے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ سارے قرآن کے مفہود پر بارداب کر رہے ہیں دن چون کے تین سو تیرہ بنے تھے تو سرکار سے شعبہ کیا کرتے تھے کہ آیات ہم نے آپ سے سنی ہے کہ اللہ کافی ہے اللہ کے ہوتے ہو ہماری ضرورت کیا ہے ہمیں گھر رہنے تو یہ کہنا چاہئے پھر ان کو اس مفہوم پر جو ان مفہوم نے برایا جس پر انہوں نے آیات کو فٹ کر رکھا ہے کہ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سبا تو یا پلو یا برائیو سب نکال دو تو پھر اس شعبہ کو کہنا چاہئے تھا مابون ہماری ضرورت نہیں رہی اللہ نے کہا میں کافی ہوں جہاں ہم قدر میں جا کے نہیں لڑیں گے اللہ کافی ہے یہ شعبہ نے نہیں کہا یہ ابھی نہیں کی نکلے ہیں اور سرکار نے ساتھ لیے ہیں اور ان کو وہاں پہ سرکار نے پہنچایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا میں کافی ہوں تو اس کا مطلب یہ تھا ابو جان کے زہرے زہرہ دین نہیں چلے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب صدیق کے زہرے چلتا رہے گا یہ مطلب تھا غیروں کو نکالنا اپنوں کو جگہ دینا اکاموں ڈیکھ کرنا ان کی شام کو بیان کرنا اور ظاہر کرنا یہ قرآن کی روح ہے لیکن مجرموں نے بگاڑ کے کسی قرآن کو کہ حیرد علی کے خلاف پر دیا کہ حیرد صدیق اکمر اللہ تعالیٰ نے کو خلاف پر دیا اور کہیں محبوب علیہ السلام کے خلاف پر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ایسی فکر بلکل وہاں فکر ہے اگر احادیث دیکھو گے تو میرے محبوب علیہ السلام نے کافی کے زمرے میں بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا ہے قرطبی میں وہ حدیث شریف کیا حسببن آدم لقیمات یکمنا سلبا وہی حسب کا لفظ جو حسببن اللہ میں ہے وہی حسب کا نفذ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا حسببن آدم ابن آدم کے لئے کافی ہے ابن آدم کے لئے کافی ہے کیا لقیماتن چند لقمیں یکمنا سلباو جسی اس کی پشت سیدھی رہے ان پیٹ بھر کے کھانا سہی نہیں چند لقمیں کافی ہے اب یہاں پر نفذ حسب ہے بل جو قرآن میں آیا اب وہاں پر ہے حسببن اللہ اور یہاں کیا ہے حسببن آدم لقیمات کہ بندے کے لئے روٹی کے لقمیں کافی ہے اگر وہ مفون لو جو لوگوں نے لیا تو پھر کتنا مصطف غرط بن جائے گا اور اگر وہ مفون لو جو ہم میں رہے تو مطلب کیا ہے اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت سے گندم کی روٹی کو تقویت دیتا ہے اور وہ چند لقمیں بھی بندہ کھالے تو گزارا ہو جاتا ہے اب نبی علیہ السلام تو کہیں روٹی کا لقمہ بھی کافی ہے اور جاندی امتی یہ کہیں کہ نبی بھی کافی نہیں کتنا زمین و آسماء کا فرق ہے فرما بندے کے لئے چند لقمیں کافی ہیں حسب کا لفظ وہی حسب بن اللہ والا وہاں پر حسب مضاف ہے نا مضافلہ ہے حسب نا ہمارے لئے اور یہاں حسب ابن آدم آدم کے بیٹے کے لئے کافی ہے یہ سارے انسانوں کا ذکر کر دیا حسب ابن آدم ابن آدم کے لئے کافی ہے لقمات چند چھوٹے چھوٹے لقمیں لقمہ کی تصغیر ہے جو کم ناصل با ہوں جو اس کی پرشت کو سیدھا رکھے یعنی کچھ گزارا چلتا ہے تو اب یہاں جس وقت نبی علیہ السلام نے بیان کیا تو کیا شہابہ نے شیرت کے سطحے لگا کہ پیغمبر کل تک تو اللہ کافی آج گئے تو روٹی بھی کافی ہے شہابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ سرکار نے سمجھایا تھا کہ اللہ کافی ہے اور روٹی میں اسے کی قفایت ہے اگر جو ذکر روٹی کا ہے مجرس میں جو قابط طاقت ہے وہ رب کی ہے اور سرکار نے فرما روٹی کے نقمے تمہیں کافی ہے اگر اللہ کی قدرت روٹی میں ہو تو روٹی کو کافی ماننا حرام نہیں ہے تو اللہ کی قدرت داتا میں ہو تو داتا کو مشکل پشا ماننا بھی حرام نہیں ہے کیسے بات ہے نفذ ہے ہش بوبن آدم آجو قائمات چند لکنے کافی ہیں اب انہوں نے سارے دروازے بند کر دیئے کہ کوئی کسی چیز کا نام نہ لو اللہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے لکمیں بھی کافی ہیں تو پتا چلا کہ جس راب کے لکموں کے اندر اس کی پیدا کردہ گندم کے اندر اس کی قدرت سے طاقت آ جائے تو ان کا کافی ماننا یہ کسی بددی کا عقیدہ نہیں یہ رسولوں کے لیڈر کا عقیدہ ہے یہ اپائے یہ ایک بہت حلیل کا عقیدہ ہے تو جب اللہ کی قدرت داموں میں آ جائے تو ان کو مان لینا یہ کوئی عجیب نہیں ہے تو اللہ کی قدرت ایمانوں میں آ جائے تو اس کو ماننا بھی کوئی عجیب نہیں ہے اگر کوئی بندہ گندم کی روتی کی پاور مانے تو شرک نہیں بنتا تو پھر حاجہ عجمینی کی پاور مان جائے تو شرک نہیں بنے گا اس وقت کہ رب زلجلال کی قدرت ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لگری کے حسابے بھی جان ڈال دیتی جس طرح کی جلوے لگری میں جان ڈال دیں بندوں میں جان ڈالنا تو اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے پھر دیکھئیے جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا تھا بابو مناقب ازواج نبی یہ کافی ہیں جمعانے بھر کی عورتوں میں سے یہ چار ان کی عظمت تمہارے لیے کافی ہے شان دیکھنی عورتوں کی تو یہ کافی ہیں تمہارے لیے تو یہ اور کسی کی شان کو دیکھنا کوئی ضرورت نہیں ہے کان کانسی فرمایا مریم بن تو عمران و خدیجہ تو بن تو خویلت و فاطمہ تو بن تو محمد و آسیہ تو عمرہ تو اتران فرمایا چار عورتیں حسبو کا تمہارے لیے کافی ہے وہی لفظ حسب جو قرآن میں حسب اللہ میں ہے وہاں نا کی جگہ کاف ہے کاف زمین خداب ہے حسبو کا انس تمہارے لیے کافی ہے ساری دنیا کی عورتوں میں سے یہ چار عورتیں کہ ان کی فضیلتیں سمجھتے جاؤں اور کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت انس نے یہ نہیں کہا کہ ادھر حسبو کا نشاہ بھی آگیا ہے کہ عورتیں بھی کافی ہیں یہ باننا پڑے گا کہ جس لغت میں قرآن اترا ہے اور جس لبان میں صاحب قرآن میں سمجھایا ہے اللہ کے فضل سے وہی آج بھی ہمارے سینے میں آیا ہے لوگ بس وہ لکیر کے لکیر بن کے حسبو لاللہ حسبو لاللہ ہر جگہ پڑتے ہیں مندر میں جا کے پڑھ نہیں سکتے گرجے میں جا کے پڑھ نہیں سکتے وہ کسی شد کے سامنے پڑھ نہیں سکتے کسی عیسائی کے سامنے پڑھ نہیں سکتے سٹیکر چھاپتے ہیں تو لاہور میں داتا شاہ کی دعاروں پر لگا آتے ہیں اور سٹیکر چھاپتے ہیں تو وہ ولیوں کی دیلیج پر لگا آتے ہیں اور سٹیکر چھاپتے ہیں تو توید پرستوں کی محجدوں میں جا کے لگا آتے ہیں اور یہ گھتاتے ہیں پھر قرآن کہتا ہے ہم کہتے ہیں ہم تو اسے پہلے حسب اللہ ماننے والے ہیں حسب اللہ اور ولی اللہ یہ ہمارا وہ خوری سے دستور آ رہا ہے کہ خالق کائنات نے حسب استعمال کیا ہے مگر دیکھنا پڑے گا کہ ان کے مخالف استعمال کیا ہے اور جن کے حق میں استعمال فرمایا ہے لفظ دیکھ کفائت پر بھی تھوڑا سا سن لو کیا اللہ بنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کافی ہے تو کس کا مقابلہ بھی ہے فرمایا ہے غباللات منات ان کی کل ضرورت نہیں کیا کر سکتے ہیں اللہ کافی ہے اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ خالق کائنات یہ آیت ناظر کر کے صحابہ کو کہہ رہا ہو کہ زیادہ نبی کو نہ مانا کرو تھوڑا تھوڑا مانو میں کافی ہوں یہ لوگوں نے آج جو بنا رکھا آیتیں موٹی موٹی لکھتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کافی ہے اس نے کہا تھا پران کی میں حفاظت کروں گا تو اگر یہ حقیدہ ہے کہ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب ہے کہ باقی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر حفظ کے درست بند کر دو کیونکہ اللہ نے کہا تھا حفاظت میں کروں گا اللہ کرے تو ہو کون سکتا ہے تو یہ اور کرنے کے لئے آئے ہم نے قرآن آجر کیا ہم حفاظت کرنے والے ہیں تو اس لحاظت سے تو معاذ اللہ وہ بندہ جو حفظ کر رہے اس نے شرک کیا کہ اللہ کے ساتھ شفت میں شرک ہو رہا اللہ بھی حفاظت کرے یہ بھی حفاظت کرے اس نے اللہ کے شعبے میں مداخلت شروع کر دی لیکن شرک نہیں ہے مداخلت نہیں ہے بلکہ حافظ اللہ کا پیارا ہے کیوں پیارا ہے کہ حفاظت اللہ کرتا ہے کرواتا اپنے بندوں سے ہے اگر یہ شرک نہیں ہے حالانکہ اللہ نے تو بڑا تقید سکا تھا اِنَّا ہم سے شک ہم نادر کرنے والے ہیں ہم حفاظت کرنے والے ہیں لہمِ تقید بھی اللہ حافظوں میں اس مثال سے اگر کوئی سمجھ جائے تو اس کا سارا ایمان صیدہ ہو سکتا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا محفاظت میں کروں گا اب جو لوگ حفظ کرتے ہیں یہ اللہ کے مخالف نہیں ہیں اس کے پسندیدہ کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ کی حفاظت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کروا لیتا ہے اس واسطے جو ولیوں کی طرف گیا تو وہ اللہ کا ناپسندیدہ نہیں پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا حسب اللہ یہ کہو ہمارے لئے اللہ کافی ہے کافی انہیں کا مطلب یہ ہوگا دو مدد یا براہراف کرے گا یا بلواسطہ کرے گا براہراف بھی کرتا ہے واسطے کا وہ موتاج نہیں ہم موتاج ہیں اور کرتا وہ ضرور ہے جس طرح بزر میں بھشتوں کو بھیجا مدد کرنے کو بھیجا تو سیر کرنے کو نہیں بھیجا اور مدد انہوں نے کی ہے تو جس وقت بندوں کی مدد اور وسائل سے مدد یہ اللہ ہی کی مدد سمار ہوتی ہے تو جو ولیوں کی طرف اس عقیدے سے متوجہ ہوا خود پتہ بھی نہیں ہلا سکتے حراب جائے تو زمانہ بھی ہلا سکتے ہیں تو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا قرآن کی تعلیم پر عمل کیا ہے کافی کے لفظ کے لحاظ سے آیت سنو جو اس موقف کو واضح کری گئے کافی ہونے کا مطلب کیا یہی لفظ استعمال ہو ازتکولو للمومنین علی یقفی اکم ایمیدہ کم ربکم بے سلاسات آلاف ملالملائکت ملولین محبوب و وقت تو یاد کرو جب تم اپنے شہابہ سے کہتے تھے علی یقفی اکم ربکم کیا تمہارے لئے تمہارا راب کافی نہیں ہے کیا تمہارے لئے تمہارا راب کافی نہیں وہی نفضے کافی جو علیہ السللہ ہو بے کافی نفضہ میں ہے وہی یہاں پر استعمال ہے جب تم اپنے غلاموں سے کہتے تھے کیا اللہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے کیسے طرح ایمیدہ کم ربکم بے سلاسات آلاف کہ اللہ یوں کافی ہو جائے کہ تین ہزار فرشتے بے ہی دیں کافی اللہ ہو بے جے فرشتے کو کون استقولو للمومنین علی یقفی اکم ایمیدہ کم ربکم بے سلاسات آلاف کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد تین ہزار فرشتے بیج کے کر دے تو اب یہاں پر کافی کا لفض بولا گیا کس پر فرشتوں کی مدد پر کہ تین ہزار کافی ہے کیا اباں اور جاتے ہیں تو اور موان لیتے ہیں کیا تین ہزار کافی نہیں ہے وہ کفائت رب زلجلال کی طرف سے جو ہوتی ہے پتہ چلا وہ یوں بھی ہوتی ہے کہ اپنے بندوں کو بندوں کے لئے کافی کر دے گا ہے بے جا فرشتوں کو ہے اور کافی تین ہزار بولا گیا ہے اور کافی اللہ کے لحاظ سے بولا گیا ہے ہے اللہ کافی مگر بے جا اس نے فرشتوں کو ہے اور بندوں سے بندوں کی مدد کروائی ہے اگر اللہ کے کافی ہونے کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کے ولی درمیان میں نہیں آئیں گے تو پھر فرشتے بھی تو اللہ کے بندے اللہ نہیں ہیں ان کو بھی درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا اگر ان کو لاکر بھی اللہ نے ان سے مدد کروا کے بھی کہا یہ ہے کہ کافی میں ہی رہا ہوں تو پتہ چلا کہ داتا صاحب مدد کرے کافی پھر بھی اللہ ہی ہے ان کو نکالنا کافی سے اللہ کا مقصود نہیں ہے وہ اور ہیں جن کو نکالنا مقصود تھا اس وقت نے فرمایا اللہ نے باہی کی فرشتوں کو فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم جا کے مومنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا لیکن اس نے کہا انڈائریکٹ مدد بھی ہوتی ہے فرشتوں کو کہا میں تم ہرے ساتھ ہوں تم جا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مدد کی باقیدہ سنواریں چلا سرے تو پتہ چلا کہ اللہ نے جو جھٹکہ دیکھے کہا علیہ السلام علیہ کافی نبدا اور اس سے مرادیہ کہ اللہ کو چھوڑ کے کہیں مبل کے پاس نہ جاؤ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس بھی نہ جاؤ اور ان کی دہلیز پر بھی نہ جاؤ یہ ظلم ہے کہ حُدن والی آیتیں انہوں نے گمبلِ فضلہ کے بارے میں پڑی حُدن والی آیا انہوں نے بھلیوں کے بارے میں پڑی لاک مناک والی آیات جو ہیں انہوں نے کلمروں کے بارے میں پڑی اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مجید قرآن کیسے رہ سکتا ہے قرآن مجید نے تو خود اپنے انبیاء اپنے اولیاء اللہ کے نیت بندوں کو اللہ کی مدد کا حصہ قرار دیا ہے اب حدیث شریف اس کا سنی سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جس وقت گستاہ کا معاملہ آیا تھا آج شبو تفسیر سے بات ہوئی ہے اس موضوع پر مصنف عبد الرزا کی حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مراوی ہے کہ ایک شخص میں امیع الاسلام کی گستاہ ہی کر دی تو میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا کیا اعلان تھا کون ہے جو اس کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو لفظ دیکھو حدیث کے مصنف عبد الرزا کیلد نمبر چار میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو طرف جرہ کر کے فرمایا یہ میرا دشمن ہے اس نے مجھے گالی دی ہے تم اسے کون ہے کہ جو میرے لئے اس کے مقابلے میں کافی ہو جائے کون کفایت کرے گا کافی ہونے کا مطلب یہ ہے اُٹھے اس کو دوسرا سانس نہ لینے دے ساروں تاریس کا کافیت کافیت کسی سے اس میں فائل بنتا ہے جو میرے لئے کافی ہو تو اگر یہ مطلب ہوتا آیت کا کہ صحابہ کو نکالنا مقصد ہے تو صحابہ کہتے محبوب یہ تو جملہ بولنا صحیح نہیں جو آپ بول رہے ہیں آپ کے لئے تو اللہ کافی ہے ہماری دلول کیا ہے شحابہ کو کہنا چاہیے تھا کہ رابط و فرما چکا ہے تفید اکل مستعظیم پیغمبر جو تمہارے ساتھ مزاق کرتے ہیں ان سے میں نبڑ لوں گا آیت ہے اللہ کہ میں کافی ہوں جب اللہ یہ کہہ چکا ہے میں کافی ہوں تو پھر شحابہ کو کہنا تم میں سے کون کافی ہے اس کا مطلب کیا بنا جو قرآن سے ہم نے سمجھا کہ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی بغیر وسیلے کے وہ کافی ہیں اور کبھی اپنے بندوں کو محبوب کے غلانے کو محبوب کے لئے کافی بنا دیتا ہے ورنہ یہ جملہ شرکی ہونا چاہیے تھا حمد اللہ جب نبی علیہ السلام فرما رہے تھے مئی یک سینی میرے لئے کون کافی ہوگا کون کو فید کرے گا جو اس گستاج کے مقابلے میں پورا اترے اس سے مارناک ہے بلکہ مارے اس کو اس کو قتل کرے کون ہوگا جو کافیہ میرے لئے اب سرکار نے صحابی کو کافی سمجھا کہ صحابہ میں سے بار میرے لئے کافی ہے یہ لفظ بولا اور صحابہ نے بھی جواب میں تنقید نہیں کی بلکہ اس کو قبول کیا فقال الزبیر آنا حضرت زبیر نے کہا میں کافی ہوں نبی علیہ السلام نے فرما اس کے مقابلے میں کون کافی ہے حضرت زبیر نے کہا میں کافی ہوں اور میں ٹھیک ہے اٹھو حضرت زبیر نے تلوار ماری اور سار اتارا اور فرما یہ ہیں اللہ کے بندے جو بندوں کے لئے کافی ہوتے ہیں حدید میں نہیں یقینی عدی ہوئی کون کو فائد کرے گا اور یہ یاد رکھنا یہ بھی عزاد دینا تھا ان لوگوں کو فرما میرے نبی علیہ السلام اللہ کے فضل سے ان کی تلواروں کے موتاج نہیں تھے وہ تلہا جس وقت کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور غلام پاس نہیں تھے اب وہ جال پوری تلاننگ سے آیا تھا کہ آج میں سر کے پتھر ماروں گا جب آگے بڑا تو موں کے بل گرا اور کیا نہیں لگا لگا ہے تو کوئی چیز مجھے جلا رہی ہے اور یہ پیغمبر تو اس کے اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اگر ایک تماشا مجھے مار دیتا میری جان لکن جاتی جن کی روح سے اللہ نے مدد کر دی ہے انہیں ضرورت کسی کی نہیں تھی حقیقی طور پر مگر حکمتیں ہوتی ہیں کہ جو جان بارنے کے لئے تل جائے گا اور اس کو بھی تو عجر ملے گا اس کو عاشق ہونے کا سواب ملے گا اور جو میں کہوں گا کون ہے جو اٹھتا ہے میرے دشمن کا ساروٹارنے کے لئے جو پیس کرے گا کلاشکوں کی صاحب میں ساروٹا کر کے کھڑا ہوگا اس واسے نبی علیہ السلام نے پوچھا میں یک فیڈی کفا یک فی کون ہے جو میرے لئے کافی ہوں اس کے مقابلے میں تو ہو گیا کافی حضرت زبین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آنا میں کافی ہوں نکلے ہیں اور انہوں نے کام پورا کر کے دکھا دیا ہے ایسے مصنف عبد الرضاق میں یہ حدیث شریف بھی ہے کہ جس وقت ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی گستاہی کی اس پر بھی میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ میں یہ کہہ دیا میں یک فیڈی کون ہے جو میرے دشمن کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے فقال خالد بن ولید آنا اب حضرت خالد نے کہا میں کافی ہوں حضرت خالد میں کافی ہوں اب یہ توحید پرست ہیں اور توحید وہاں بیٹھ کے انہوں نے پڑی ہے جہاں وقت پرشتوں کے میلے لگے رہتے ہیں وہ صحابہ پہ بیٹھ کے توحید پرنے والے ان کو پتا ہے توحید کیا ہے آج کے جنگلی دتورے نام توحید کر لیتے ہیں اور دندے شرکے کرتے ہیں وہ صحابہ پہ بیٹھ کے توحید پرنے والے جب سکار نے کہا تھا کون کافی ہے انہیں پتا تھا ایک کافی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لحاظ سے اور ایک ہوتا اللہ کے بندوں کے لحاظ سے صحابہ خالد نے لبیک کہا آنا یا رسول اللہ آج میں کافی ہوں اٹھے تنوار لے اور عورت کا سر اتارا اور ثابت گیا کہ پیغمبر کے دیوانے بھی کافی ہوتے ہیں یہ دینِ مطین ہے کتنا بھوٹ جائے ان لوگوں کے دلوں میں کہ قرآنِ مجید کی آیات گھتوں والی اور وہ کاشروں والی گھن کو موڑ موڑ کے نبی علیہ السلام پر لانا چاہتے ہیں اور اولیاء پر لانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا اس دمانے کا انمیہ ہے ہم نے یہ بہت اس لئے کی ہے کہ جہاں تک ہی آواز پہنچے اس ظلم کو ختم کیا جائے جو قرآن کے نام پر بارداد کی جا رہی ہے قرآن کے نام پر بارداد کی جا رہی ہے اور تعلیمِ دین کے نام پر بارداد کی جا رہی ہے بلیوں کے ساتھ بغض انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بغض اور یہ قرآنِ مجید کی تعلیمات اُدھگارنا اُن لوگوں کا ایک بطیرہ بن چکا ہے جبکہ ہم قرآنِ مجید سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا اللہ کے فضل سے اور اس مسئول کے ساتھ یہ نیا کے ثابت کر کے چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ اس بات پر پیرا دینے والے ہیں دنیا کے کسی قولے میں اگر اس کو کوئی چیلنج کرے گا ہم اپنے دلائل کے پہاگز پر اتار دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قرآنِ مجید کے اندر کافی ہونے حسب کا استعمال اور کافی ہونے کا مطلب یہ میں نے اختصار کے ساتھ نمی کی اس قسم مطلوب کی کو بیان کر دی ہے اگر زندگی نے وفا کی انشاءاللہ باقی بہت کی اختصار ہے اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين